اس کے بعد تقریر کے لیے عظیمہ پروین کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر کریں عظیمہ پروین وستانیہ دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے دستور کی آغاز ہے یوم جمہوریہ قانون کی آغاز ہے یوم جمہوریہ حضرات سامعین 26 جنوری در حقیقت خوابوں کی تعبیر کا دن ہے اور یوم احتساب بھی ہے یعنی ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہندوستان کن خوابوں کی تعبیر تھا اور وہ خواب کس حد تک پورے ہوئے تاکہ وہ مقاصد ہمارے نظروں کے قریب رہے جن مقاصد کے پیش نظر ہمارے قابرین نے بے شما قربانیہ دی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور خون جگر سے خلستان ہندی ابیاری کی کیونکہ حساس منزل ہی بے حسی کا جمعوت توڑتا ہے اور حرکت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے سامعین کرام یوم جمہوریہ ایک قومی دن ہے جسے پورے ملک میں بڑے جوشف اوروش کے ساتھ منایا جاتا ہے کیونکہ آج ہی کے دن یعنی 26 جنوری 1950 کو آزادی ہندوستان کا آئین عمل میں آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک جمہوری ترجح حکومت کا آغاز ہوا تھا اس لئے آج کے دن کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے سامعین یہ دستور ہند نے ہمارے ملک کو ایک سیکلر شٹیٹ کہا گیا تھا یعنی یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا اور تمام مذہب کا احترام ضروری ہوگا مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاو نہیں کیا جائے گا ذات بات اور مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہری کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ برابر ہے ہر شہری کو آزادی راہ ہے آزادی خویان اور آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہے اس لئے ہندو، مسلم، سیکھ، عیسائی، دگر تمام مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک مشتری کا بڑی خوبصورت گنگا جمعی تحزیب کو فروح دے رہے تھے اور ملک ترقی کر رہا تھا لیکن نہ جانے وطن عزیز کو کس کی نظرے بد لگ گئی ہر طرف بدامنی اور بیچینی فیلی ہوئی ہے میرے عزیزوں قومی یک گہدی کو فروح دینے کے لیے جمہوریت کی بقا کے لیے آئین کی تحفظ کے لیے اور ہمیں متعد ہو کر ان حالات کا سامنا کرنا ہوگا تاکہ ایک بار پھر ہمارا ملک ترقی کی رہا پر غامزند ہو سکے آئین محبت بارتے ہیں محبت اہم کرتے ہیں محبت کی فضائے بتاتے ہیں محبت کے ذریعہ نفرت کا خون کرتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ